السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمانو تک کہنا اور القول اسے ناصرہ یانصر کی گردان بنانی ہے لیکن اجواف وواوی سے آپ کو اجواف وواوی کی تعریف بھی یاد ہوگی اور آپ کو اس کی سرف سغیر بھی اچھی طرح یاد ہوگی ہوگی باقی آج کے سبق میں صرف اور صرف ہم ماضی اور مزارے یعنی دونوں کا معروف بھی پڑھیں گے مجہول بھی پڑھیں گے آج کے سبق میں صرف ہم ماضی معلوم ماضی مجہول اور مزارے معروف مزارے مجہول پڑھیں گے باقی آپ کو پتہ بھی ہے کہ صرف کبیر کے کتنے سیگے ہوتے ہیں چودہ چودہ سیگوں میں سے پہلے چھے سیگے غائب کے دوسرے چھے سیگے مخاطب کے اور آخری دو سیگے متقلم کے اور غائب میں سے بھی پہلے تین سیگے مذکر کے دوسرے تین مونس کے پھر مخاطب میں سے پہلے تین مذکر کے دوسرے تین مونس کے اور واحد متقلم میں مذکر مونس برابر ہے دونوں کے لیے کسی گا اور جمع متقلم میں بھی مذکر مونس برابر کہ جو مذکر کے لیے سیگا جمع متقلم کا استعمال ہوگا وہی مونس کے لیے بھی جمع متقلم کا سیگا استعمال ہوگا باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے چل کر ہم گردانے بڑھاتے جائیں گے لیکن آپ آج کی سبق میں صرف اور صرف اتنا سمجھیے جو میں بحث آپ سے کر رہا ہوں بس اتنا ہی آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے آنے والے اسباق کے لیے یہ بہت بہتر پیش خیمہ ثابت ہوگی دیکھیں عزیز طلبہ آجانا جمع مونس مخاطب اب مخاطب کی جگہ پہ جیسا کہ صاحب کتاب نے بھی حاضر لکھا ہے تو آپ اس مہیں مخاطب کے لفظ کی وجہ حاضر کا لفظ بھی بول سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں کل تو واحد متقلم کل نہ جمع متقلم اب میں آگے ماضی یہ تو معروف کی گردان کے ساتھ ہر سیگہ بھی میں نے الگ پڑھا اب ماضی مجھول میں میں سیگے الگ سے نہیں پڑھوں گا کہ یہ واحد مذکر کا ہے یا کون سے ہے کون سے نہیں آپ خود اس کو دیکھتے جائیں گے ماضی مجھول کی گردان کالہ سے کیا بنتا ہے قیلہ اب آگے دیکھتے چلیں قیلہ قیلہ قیلو قیلت قیلتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتو قلنا یہ عزیز طلبہ ماضی مجھول کی گردان ہو گئی ماضی معروف بھی ماضی مجھول بھی دونوں گردانیں آپ کو اچھی طرح یاد ہو جانی چاہیے باقی کہ یہ قولہ اصل میں قولہ تھا پھر یہ قولہ کیسے بن گیا یہ کس سے بنا ہے اور پھر قیلہ کیسے بن گیا ہے تو یہ ساری کی ساری تعلیلیں جو ہیں یہ آخر کی بات ہے سب سے پہلے ہم رٹا لگائیں اسے زبان پر روانہ کریں دماغ میں بیٹھائیں گردانیں جب ہمیں ازبر ہو جائیں گی جیسے نو کے زبان بولتے ہیں نا کہ بس گردان کل پہلا لفظ پڑھا اور اللہ تعالی زبان پہ ساری گردان جاری فرما دیں تو یہ ہماری محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اس کو دہراتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا اچھا یاد ہو جائے گا اب مزارع معروف کی طرف آتے ہیں مزارع مجہول دیکھیں تو میرے عزیز طلبہ یہ مزارع معروف کی گردان بھی آگئی مزارع مجہول کی بھی آگئی آپ ان چاروں گردانوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آئندہ اسباق میں ہم آہستہ آہستہ صرف کبیر بھی بڑھاتے جائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا 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 الْمُبِينَ